بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امام ابن کسیر علیہ الرحمن نے اکثر علمائیں تفاصیل کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا تو زمین پر جنات سے قبل ہنون و بنون یعنی شریر ارواح اور بلاوں نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا انہوں نے زمین پر شر انگیزی پھلا رکھی تھی باہم فساد پھلانے اور قتل و غارتگری میں ان کی مثال نہیں ملتی تھی یہ بھی جنات ہی کی ایک قسم تھی جو زمین پر ہزاروں کی تعداد میں پھیلے ہوئے تھے جب ان کی ہلاکت خیزیاں حد سے تجاوز کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ دوسرے جنات کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان حنون و بنون کے ساتھ جنگ کی اور ان کا خاتمہ کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود بستیاں بسا لیں بلکہ زہاق ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور باہم قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے فرشتوں کی مایت میں ابلیس کو وہاں بیجا اور ان سب نے ان مفسد اور زمین پر علاقت خیزیوں میں ملوث جنات کو سمندری جزیروں کی طرف مار بھگایا البدایہ ون نہایہ تاریخ ابن کثیر میں کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حسب منشا تخلیق کائنات سے فارغ ہوا اور عرش پر میزان قائم فرما چکا تو ابلیس کو فرشت گانے آسمان دنیا کا سربراہ بنا دیا ابلیس ملائکہ کے اس قبیلے سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ جنت کے خازن تھے خازن نگے بان یا محافظ کو کہتے ہیں ابلیس بھی دوسرے فرشتوں کے ساتھ خازن کے امور سارا انجام دیتا تھا لیکن اس کے دل میں اس باطل خیال نے جڑ پکڑ لی کہ وہ جنت میں تمام فرشتوں کا سرگرو بنا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور یوں معصیت کے اس ارتکاب سے قبل ابلیس کا نام ازازیل تھا اور وہ اس وقت ان زمین پر رہنے والے فرشتوں جنہیں جن کہا جاتا تھا میں باللحاظ اجتہاد قوت و علم ممتاز تھا ازازیل چار پر دار بازو رکھتا تھا اور آسمان اول کی سلطنت کی ساتھ ساتھ زمین کی سلطنت بھی اس کے سپورد تھی اور وہ سلطان الارض کہلاتا تھا علامہ ابن کسیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ ان کی اولاد زمین پر آباد ہو تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ آدم کے نائب السلطنت ہو جانے کے بعد وہ اور ان کی اولاد اسے اور اس کی ذریعت کو ہلاک کر کے اس کی زمین پر تمام ملکیت چھین لے گی جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اسے فرشتوں تک پر فوقیت حاصل ہے ناظرین یہ وہ ابلیس کی متقبرانہ سوچ تھی جو پہلے تو صرف دل میں پنپ رہی تھی اور پھر بالآخر زبان پر آ ہی گئی حالانکہ وہ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتوں کی صف میں کھڑا ہونے سے کاثر تھا تاہم جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا کر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو سجدہ کریں تو عزازیل حد درجہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا چونکہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی تو یہ سرکش ہو گیا لہٰذا اس وقت تک اس نے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کی تھی وہ اس کی حکم عدولی کی وجہ سے بیکار گئی اور وہ توکہ لانت میں گرفتار ہو گیا اور اس سے قبل اسے فرشتوں پر سے جو مشابہت تھی بلکہ ان پر جو مرتبت حاصل تھی وہ آنن فانن سلب کر دی گئی اسے ملائے آلہ سے پستی میں گرا دیا گیا وہاں کی سکونٹ اس کے لیے دائمی طور پر حرام قرار دے دی گئی زمین کو ہمیشہ کے لیے اس کا مستقر بنا دیا گیا اسے اور اس کی ذریعت کے علاوہ خود اس کی قوم اور بنی آدم میں سے ان افراد کو جو اس کی اور اس کی ذریعت کی پیروی کریں گے بطور سزا آتش دوزخ کا مستحق تھہر آیا گیا جس سے انہیں خبردار بھی کر دیا گیا البتہ وہ جن ہوں یا انسان ان میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے انہیں جزائے خیر کی بشارت دی گئی ناظرین نسے قرآنی کے مطابق شیطانی کارگزاریاں ہنوز جاری ہیں اور تا قیامت جاری رہیں گی چنانچہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیاد سے دریافت فرمایا کہ کیا انہوں نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں اس کا عرش سمندر پر ہے سیاد سے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا اندازہ حد سے زیادہ ہے حالانکہ اس کی قدر و قیمت زیادہ دنی خصیص اور حقیر ہے اس روایت کے بارے میں کہ ابلیس کا عرش یعنی اس کی مستقل سکونت سمندر پر ہے امام احمد علی رحمہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ابلیس کی مستقل سکونت سمندر میں ہے لیکن وہ انسانوں کو فریب دینے اور ان میں فتنے پھیلانے کے لیے وہاں سے تمام روح زمین پر گھومتا رہتا ہے اس لیے خود اس کے نزدیک اس کی مستقل اور عظیم ترین منزل انسانوں میں فتنہ پردازی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کی شر انگیزیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو